اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو یار رات کو تیز بارش ہوئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا تو میں شیٹ لگا دوں گا میں نے کیا کیا بلکل اوپر ادھر شیٹ لگا دی تو جیسے صبح بارش ختم ہوئی ہے دوبارہ میں نے اندر رکھ دیئے شیٹ اور آپ بلکل صحیح ہے محول بلکل دیکھیں توتوں کا اور یار ادھر کچرا دیکھیں کتنا زیادہ ہوا ہے یہ چوزے ہیں نا چوزے چوزے بہت ہی تنگ کرتے ہیں اب تو یہ دیکھیں اتنا کچرا کیا ہوا ہے سارا میری ہ خراب کیا ہے بلکل نیچے نا اتنی گند کی نظر آ رہی ہے کل میں نے صفائی کی اور بارش آئی ہے اس کے بعد یہ صبح انہوں نے پھر گندہ کر دیا ہے پھر میں نے صفائی کی ابھی پھر انہوں نے یہ کیا کیا یہ دیکھیں اندر سے نا سارا بار نکال دی ہے دیکھیں کچرا وغیرہ تو دوستو چوزوں کو نا ابھی ابھی میں نے چاول ڈالے اور ان کو کھلا کے نا میں نے ادھر چھوڑ دیا پنجرے کے اندر تو اب یہ سو جائیں گے یہاں پی کیونکہ یہ جب کھاتے ہیں نا یہ سو جاتے ہیں یہا ہم اپنے پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں باجرہ پانی تو دوستو یہاں پہ بہت دوپ آگئی تھی تو میں نے کہا کیا اپنے سارے پرندیں ادھر رکھ دی ہیں اور یہ دن بعد دن کمزور ہوئی جا رہا ہے پتہ نہیں چیڑا جو ہے نا کمزور ہوئی جا رہا ہے یہ میں نے جب لیا تو اس سے ڈبل تھا ماشاءاللہ ٹریپل تھا تو یہ جب سے یہ پتہ نہیں سال ہو گئے اس کو نا آج سے دن بعد دن کمزور ہوئی جا رہا ہے پتہ نہیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ماشاءاللہ دوستے ان کے کام چیک کریں وہ دیکھیں وہ جو بھی نیچے جاتا ہے نا ایسی جھانکیاں مارتے ہیں یعنی کہ نیچے ہمسائیوں کو جھانکیاں مار کے دیکھتے ہیں تو نیچے سے دیکھتے ہیں کہ انڈے پڑے ہیں یا کچھ بھی بڑا خوش بڑے ہوتے ہیں یہ نا سائیڈ پہ جو جگہ ہے نا وہاں سے یہ نیچے دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ خوش مل دیں دوستو تین دن سے لگاتار وارش ہو رہی ہے ایک دن ہوتی ہے اس سے اگلے دن پھر ہو جاتی ہے پھر اگلے دن ہو جاتی یہ میں نے کہا پتہ نہیں رکے گی لیکن رکنے کا نام نہیں لیتی روز آ جاتی ہے یعنی کہ نمینہ پھر بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے توتوں نے میرے انڈے دیئے ہیں میں سمجھ رہا تھا بچے نکلیں گے لیکن زیادہ تر کے نکلیں نہیں اور اگر نکلے بھی ہیں تو اب بارشے بہت ہو رہی ہے یہ نہ کوئی مر جائے یا کچھ ہو تو اس سے پہلے ہمنا ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کس کے انڈے ہیں ادھر تو سب کے چیک کرتے ہیں اس کے محفوظ ہے ان� تو دوستو آپ نے اس کا ایک انڈا دیکھا تھا نا یہ پیلی والی کا تو اس کا جو ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ بنے یا نہیں نہیں تو ہم نہ اٹھا کے بار پھینک لیں کیونکہ میں نے بہت دید انتظار کر لیا آپ کو ہی پتہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک ہی تھا لیکن اب اس میں ابھی تک نہیں نکلا دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں تو دوستو یہ میں نے نکالا ہے یہ دیکھیں مجھے نا 50% اس کے چانس لگ رہے ہیں نکلنے کے تو میں کیا کرتا ہوں اس سے ابھی ادھر ہی رکھ دیتا تو ہم نہ چار پانچ دن تک دیکھیں گے اگر نکلا تو صحیح نہ تو پھینک دیں گے اسے تو ہم نہ اس سے ابھی رکھ دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ سیپٹی نہ کرے یار بڑی مشل سے رکھا ہے یہ جو میل ہے نا یہ بہت مجھے مارتا ہے تو دوستو میں دیکھ رہا ہوں نے ان کی فیڈ ختم ہوئی ہے ساروں کی کل میں نے ڈالی ہے رات کو تو مجھے کل ٹائم نہیں ملا ایسا کہ میں کہیں گیا با تھا تو ابھی ٹائم ملا گا اور فیڈ ویسی ان کی ختم میں تو میں کیا کرتا ہوں ابھی نہ ان کی فیڈ ڈالتو پراب سے ملتا ہوں یہاں سے کچھ چوزوں کے لیے پتے توڑ لیتے ہیں اٹھٹو کیوں کہ میں سر بنiefائی سروں کیا لیتے ہیں تو دوستو میں نے تو دیکھ رہا ہوں بہت ٹائم کے لیے نوجہ ہے بہت ٹائم کی نڈیلیں دوسرے تھا اینے پہتے ہیں اور کچھ چھوزوں کے لیے کچھ پڑے یار چ پڑے بت觉得 ٹائم کی دیکھنا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہیں یعنی آج پہلی دفعہ میں نے ان کو کھلائی ہے تو میں دیکھتا ہوں جو چیک کرتے ہیں ان کا کہ یہ کھاتے ہیں یعنی پھر آئندہ کے بعد ہم نے یہاں سے لیا کریں گے یہاں تھوڑا تھوڑا مو تو ماری رہے تو آج سے اس طرح آدھر ڈلے گی کیونکہ آج پہلی دفعہ لے کے آنے اس طرح سمجھ لگ جائے گی ساروں کو فیڈ ڈال دی ہے اور اب یہ سکون سے کھائیں گے سارے توتے یہ ایک سرپرائز ہے آپ کے لئے تو وہ سرپرائز کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں صوبہ میں نے دیکھا یہاں پہ تو آج ہمیں گوڈ نیوز ملی ہے یار یہ تھا وہ سرپرائز ابھی میں آپ کو نا اندر سے جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے نا مٹکی کا ڈھکن کھولا اور یہ دیکھیں سرپرائز یار دو بچے نکلے میں اتنی فشی کے بعد پہلی دفعہ اتنے نکلے پیارے ملکہ پہلے بھی نکلتے ہیں لیکن بہت دیر بعد ہمارے یہ سیٹ اپ پہ نکلے ہیں تو دوستو دل تو بہت کر ہے اس کے بچوں کو نکالنے کا ہے لیکن یار مجبوری ہے کیونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اگر پوسیبل نہیں ہے نکالنا کیونکہ ابھی بہت چھوٹے ہیں اگر مر گئے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم نہیں نکالتے اسے ادھر ہی رہن دیتے ہیں آپ کو دکھا تو دیا میں نے یار یہاں پہ کھولا ہے تو ہم نے اسی بہانے ادھر اس کی بھی مٹکی کھول کے دیکھ لیتے ہیں کوئی بچے تو نہیں نکلے اس نے ابھی تک نہیں دیا یہ دیکھیں انڈے ہی ہیں پتہ نہیں کب دے گی اتنی دیر ہو گئی اس کو تو دوستو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے آپ کو کیسے کے لگے مجھے تو یار بہت پیارے لگے ہیں میں کہوں جلدی سے بڑے ہو جائیں تو یہ بھی اسی طرح کی ہوتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو دکھایا اور آپ دیکھیں یہ کتنے کلر فل بن گئے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں اب یہ تو یہ بھی ان کی طرح ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے تو شام ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں پیچھے یہ جگہ دیکھیں ساری ماشاءاللہ صحیح ہو گئی ہے کیونکہ ادھر دھوپ نہیں آرہی یہ اوپر جگہ پر آرہی ہے ساری تو ہم کیا کرتے ہیں اپنا نا یہ پرند ہے دوبارہ سے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں یا ڈیوٹی بڑی ہارڈ ہے روز روز ایسی کرنا پڑتا ہے مجھے لیکن لوگ بنانا کیا کریں تو دوستو میں نے اس سارے پنگریں یہاں پر رکھ دی ہیں یہ اب بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ اور یہ ریمبو مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو پیارا لگتا ہے اس کا نا یہ کلر بہت پیارا لگتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر نظر آ رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلر ہے مجھے یہ کلر بہت پیارا لگتا ہے تو دوستو میرے پاس فینچ کی یہ ٹوکری پڑی ہوئی تھی پرانی تو میں نے ادھر لگانی ہے لگا ہوں لگا ہوں یا نہ کیونکہ یہ پنجرہ بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ کافی بڑی ہے تو میں سوچنا نہیں لگا ہوں لیکن پہلے میں نے دل کر رہا تھا چونکہ پیاری لگتے ہیں بچے اس کی دب نکلتے ہیں تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے نہ لگا ہوں پہ ہم یہ لگائیں گے کیونکہ جب میں دو لے کے ہوں گا نا تو پھر ہم اس پہ لگائیں کیونکہ یہ ہے بڑی فینچ سے یہ انڈا جو ہے نا انڈا نکل آتا ہے پہلی بھی میں نے لگایا تھا تو اس سے نا انڈا نکل گیا تھا باہر یعنی کہ یہاں سے باہر نکل آتا ہے تو ہم جب دو پہ لگائیں گے نا دو بلکل صحیح طریقے سے انکیوبیٹ انڈے کرے گی تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کب لائیں ڈاپ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں تو ہم لے آئیں گے نے آپ کو کہا تھا نا چوزے یہاں پہ آرام کریں گے ابھی کھا پی کے تو شام جیسی یہ دیکھیں وہی حال بیٹھ گئے آرام سے اب یہ سکون کریں گے تھوڑی در اس کے بعد ہم نے انہیں کھول دیں گے تو یہ بالکل آرام سے یہاں پہ پھیرتے رہیں گے جیسی مغرب ہوگی پھر ہم انہیں بند کر دیں گے اور ہاں دوستوں یہ پرمنٹ ادھر نہیں رہتے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کدھر رہتے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے یہ رہتے تو ادھر یہاں رات کو ہم ادھر ہی بند کر دیتے ہیں یہ رہتے ہیں کتنا گاند ہے یہاں پہ روز صفائی ہوتی ہے پھر بھی گاند آ جاتا ہے تو اصل میں ان کا گھر وہل ہے تو ہم نے وقت ہی طور پر ادھر رکھا ہے کیونکہ شام مردینکورا انہوں نے زیادہ کھلے میں رہنا ہوتا ہے تو ہم نے ان کے لئے یہ چوس کیا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ہم نے صحیح چوس کیا یا نہیں کیج میں ڈائٹ کا خیال اچھا رکھنا پڑے گا وہ اس لئے کیونکہ ادھر دو چکس ہیں اور کوئی پتہ نہیں آگے بھی اور نکلائیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو ہم نے زیادہ ڈائٹ دینی ہے نرم سے نرم چیز اور باجرہ بھی زیادہ ڈالنے ہیں تو ہم نے اسے آج سے زیادہ ڈالا کریں گے ابھی میں نے باجرہ بہت زیادہ ڈالا ہے کچھ نے نکھا لیا اور کچھ فیمے لے گئی اندر تو یہ کھلا دے گی تو ہیلتی تب ہی رہے گی جب ہم فیڈ زیادہ دیں گے اسے تو دوستو آج کی ویلوگ کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اگر ویلوگ اچھا لگاؤ لائک کمنٹ سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ